موسیقی السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سانچی اوز اور میں ہوں زہیر خان سب سے پہلے آج کی ہملا ہے ہم کل سکول جائیں گے تو کیا زندہ واپس آئیں گے چونیا کی ماسون پری کا جی پیو قصور سے سوال روان سال پنجاب میں ایک سو چھبیس بچوں سے زیادتی کے واقعات ریپورٹ ہوئے ایف آئی آر میں ایک سو چھبیس ملزمہ نامزد بچوں سے زیادتی اگوا اور قتل کے بھرتے واقعات پر پولیس اور پنجاب حکومت خاموش تماش آئی سائن سرکار میں مریض خار لارکانہ میں کتے کے کاتنے کی ویکسین آیا بچہ جان کی بازی ہار گیا دس سالہ میر حسن نے کمیشنر کے دفتر کے باہر دم توڑا بچے کو پاگل کتے نے کاتا تھا بیٹے کو شکارپور اور سلطان کورٹ بھی لے کر گئے ویکسین نہ ملنے سے مرز بگڑا والد کی دوہائی خصور میں بچوں کے اغوا اور زیادتی کے واقعات کے پیچھے کون کہیں ڈرک ویپ پر بچوں کی فہش فلموں کا کاروبار تو مہارک نہیں زینب کے قاتل کو پھانسی کے باوجود پہ درپیس آنے ہاتھ منظم گروہ کے ملوث ہونے سے متعلق سوالات حال طلب ملک بھر میں دینگی بے کابو ہو گیا جڑوائی شہروں میں چوبیس گھنٹوں کے دوران دو سو سے زائد مریض لائے گئے لاہور فیصل آباد اور ملتان سمیت دیگر شہروں میں بھی درجنوں قاتل مچھر کا شکار خیبر پفتون خواہ میں دینگی متاثرین سترہ سو ہو گئے آزاد کشمیر اور کراچی میں بھی سیکڑو ڈینگی کا شکار ماسوم پھولوں کی لاشوں پر سیاست کرنے والوں کا عوامی احتساب چونیا میں مشتل افراد کا لیگی ایم پی اے شیخ علاو دین کے دیرے اور پیٹرل پمپ پر دھاوا شیخ علاو دین اور مظاہری میں تلق علامی لیگی ایم پی اے نے بھاگ کر کسور کے بچوں کا آخر کیا کسور چونیا میں زیادتی کے بعد تین مگوی بچوں کے قتل کے خلاف احتجاج مظاہرین کا تھانا سٹی پر پتھراؤ پولیس کے خلاف شتید نارے بازی آٹھ سالہ مکتور فیضان کی پوسٹ موٹم ریپورٹ میں بدفیلی کی تصدیق جسم پر تشدد کے بھی نشنات موجود بچے کے جسم کے نمونے فورنزی کے لیے بھیجوا دیے گئے گورنر سن نے ویکسین معاملے کی ذمہ داری سائنس سرکار پر ڈال دی امران اسماعیل کہتے ہیں صوبے میں ہسپتالوں اور صحت کے معاملات ٹھیک نہیں یقین نہیں آٹا اندرون سن انسانوں کا علاج بھی ہوتا ہے معلوم نہیں وزیراعلا سن کی کیا ترجیحات ہیں کراچی کے شیر جوان بھی پنجاب پولیس کے نقشے قدم پر چل نکلے گھڑاب تھانے میں ملزم کو الٹا لٹکا کر تشدد کا نشانہ بنایا پولیس اہلکار ڈنڈے اور چھترول کا کہہ کر دراتا رہا تھانے میں بوجود شہری نے واقعے کی ویڈیو بنا لی سانہات کے بعد جاگنے والی پنجاب پولیس کا چونیا واقعے پر روایتی ایکشن قصور کے مختلف علاقوں میں سرچ اپریشن بارہ سے زائد مشتبہ افراد گرفتار وزیراعلا پنجاب کے نوٹس پر قائم چھے رکنی تحقیقاتی کمیٹی بھی تفتیش میں مصروف معصوم پھولوں کے مسئلے جانے پر اہلی آنے قصور کی دوہائیاں وزیراعظم اور چیف جسٹس سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا وزیراعظم سندھے بچے کی موت کا ذمہ دار والی دین کو قرار دے دیا سعید غنی کہتے ہیں چالیس دن پہلے بچے کو انجیکشن لگوا لیا جاتا تو جان بچ سکتی تھی والی دین نے بچے کو کراچی لے جانے کی ضد کی تھی وزیراعظم سندھ کا واقعہ کا نوٹس تفتیلی ریپورٹ طلب کر لی لارکانہ کے میڈیکل کالش میں دالبہ کی پوراسران موت کا موامہ نمرتہ نے خودکشی کی یا کسی نے گلہ گھونٹ کر مارا تحقیقاتی ٹیم معاملے کی گھتیاں سلچانے میں مصروف واقعے کے خلاف اندرون سندھ اور کراچی محتجوج کا سلسلہ چواری سندھ حکومت کا جڑشر انکوائری کے لیے عدالت کو خط لکنے کا اعلان قصور میں ایک بار پھر قیامت سغرہ زینب کے قاتل کو پھانسی کے باوجود بچوں کو تحفظ نہ مل سکا چونیا میں قتل فیضان حسنین اور سلمان کے والدین کی آہو بکا کس سے انصاف مانگے کون فریاد سنے گا ورسا کی دعائی اگر عمران کو سرعام پھانسی دی جاتی تو صورتحان مختلف ہوتی زینب کے والد کی سیون نیوز سے گفتگو مصید خبریں دیکھنے کے لیے وزٹ کیجئے ہمارا چینل www.sonicnews.com اور سبسکرائب کرنا مت پھولیے موسیقی